اسلام علیکم ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک گنٹیا یعنی ارتھرائٹس کے بارے میں ہے میں ہوں آصف محمد چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ گنٹیا جوڑوں کے درد کی ایک قسم ہے جو جوڑوں کو مستقل نقصان پہنچا کر انسان کو خاصا لاغر کر دیتی ہے یہ مستقل اور دیرینہ درد کے علاوہ جوڑوں کو مستقل طور پر موڑ بھی سکتی ہے گنٹیا کے مرسی علامات میں ہاتھ پاؤں اور ٹکنے کے چھوٹے جوڑوں میں درد اکڑاہٹ اور سوزش کے علاوہ ایک مستقل تھکان بھی شامل ہے خصوصا پاؤں کے انگوٹے سے یہ مرس شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ درد گھٹنوں کوہنیوں اور کلائی کو بھی متاثر کرتا ہے کبھی کبار صبح اٹھ کر زمین پر پاؤں رکھتے ہی پنجوں اور جسم کے مختلف جوڑوں میں جکڑن پیدا ہوتی ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس بیماری کی اصل وجہ خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہے یورک ایسڈ ایک نارمل کیمیائی مادہ ہے جو خوراک حضم ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر جسم میں اس کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ جسم سے پوری طرح خارج نہیں ہو پاتا اور جوڑوں کے درمیان نمک کے دانوں کی شکل میں جمع ہونے لگتا ہے جو شدید درد کا سبب بنتا ہے اس بیماری کو گنٹیا کہتے ہیں ناظرین یہ بیماری وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور جوڑوں کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے حتیٰ کہ معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہے ناظرین یورک ایسڈ کی زیادتی گردوں اور دل کے امراض کا سبب بھی بن سکتی ہے نیز اس سے گردوں میں پتھری بننا بھی شروع ہو جاتی ہے ناظرین یورک ایسڈ بڑھنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ غیر میاری اور غیر صحت بخش غزہوں کا استعمال ہے جن میں پیورین سے بھرپور غزہ کا استعمال جسم میں خون کی کمی موٹاپا ہائی بلڈ پریشر گردوں کی ناکس کارکردگی الکوہل کا استعمال اور زیادہ دیر بیٹنا بھی یورک ایسڈ میں اضافہ کا سبب بنتا ہے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرخ گوشت کا زیادہ استعمال بھی یورک ایسڈ بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ اکثر اوقات موروسی وجوہات بھی اس مرز کے حملے کا باعث بنتی ہیں ناظرین یورک ایسڈ ایسی بیماری ہے کہ جس میں ہم صرف غزائی پرہیز اور چند احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے بہ آسانی اس مرز پر قابو پاسکتے ہیں ناظرین کچھ غزائیں سوجن کو متحرک کرتی ہیں اور یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہیں اس لیے وہ تمام غزائیں جس میں پیورین کی مقدار زیادہ ہو ان سے پرہیز کریں نیز فرکٹوز پر مشتمل خوراک زیادہ میٹھا کھانا بھی خاص کر مصنوعی میٹھا کھانا یورک ایسڈ کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے لہٰذا صافٹ ڈرینکس اور سوڈا سے بھی دور رہیں گوشت کو ہفتے میں ایک سے دو بار سو گرام تک محدود رکھیں لیکن گردے کلیجی اور مغز کا استعمال بالکل نہ کریں اس کے علاوہ بیکری والی اشیاں کیک بسکٹ چاکلیٹ چپس تلی ہوئی اشیاں اور پراسسٹ فوڈ سے مکمل پرہیز کریں ناظرین زیادہ وزن بھی یورک ایسڈ میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اس لیے اپنے وزن کو نارمل رکھیں شراب نوشی سے بالکل اجتناب کریں ناظرین صبح سے شام تک بیٹھ کر کام کرنے والے افراد میں یورک ایسڈ کی زیادتی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس لیے جوڑوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے پیدل چلیں یوگا کریں یا آسان ورزش کو روزانہ کا معمول بنا لیں روزانہ دس سے پندرہ منٹ دھوپ میں لازمی بیٹھیں اس سے آپ کے جسم کو وائٹامنٹ ڈی ملے گی جو ہڈیاں اور جوڑوں کے لیے نہایت مفید ہے کھلی فضا میں ننگے پاؤں چہل قدمی کریں اس سے گھٹنوں کے درد میں افاقہ ہوگا پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ یہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے ناظرین کچھ خضائیں بڑے ہوئے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں جن میں سرکہ اہم جز ہے صبح شام خالی پیٹ دو بڑے چمچ سرکہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پینے سے پندرہ دن میں ہی یورک ایسڈ نارمل ہو جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ دیسی اجوائن یورک ایسڈ کو کم کر کے جوڑوں کے درد سے نجات دلاتی ہے ایک چمچ دیسی اجوائن رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اور صبح نہارمو چھان کر پی لیں ناظرین اس کے علاوہ کھیرے، گاجر، مولی اور چکندر کا استعمال یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ناظرین حلدی میں درد کش خصوصیات ہوتی ہیں حلدی کا آدھا چائے کا چمچ کھانے پر چھڑک کر روزانہ کھائیں یہ جوڑوں کے درد میں نہایت مفید ہے اسی طرح لہسن کا ایک ٹکڑا روزانہ صبح صویرے نہارمو چھبا لیا جائے تو جسم سے یورک ایسڈ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے روزانہ سبس چائے اور ادرک کا کیوہ استعمال کرنا یورک ایسڈ کو احتدال میں رکھتا ہے ناظرین کیلے کو گنٹھیا کا بہترین علاج سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر قسم کی بیریز اور چیریز بھی یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرتی ہیں اس کے علاوہ وائٹیمن سی کا استعمال بھی یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیلشم سے بھرپور غزائیں مثلا دودھ اور ڈیری کی دیگر مسنوعات کا استعمال ہڈیوں میں درد کی شکایات دور کرتا ہے اس کے علاوہ ایلو ویرہ میں آلو کا رس ملا کر پینے سے بھی یورک ایسڈ کے باعث ہونے والا جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے ناظرین خالی پیٹ دو سے تین اخروٹ کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول میں رہتا ہے ناظرین ایک چمچ شہد اور ایک چمچ اشوگندہ پاورڈر ایک گلاس نیم گرم پانی یا دودھ میں ملا کر پینے سے یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دو سے تین چمچ السی کے بیچ چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ نارمل رہتا ہے اس کے علاوہ طب یونانی میں جوڑوں کے درد کے لیے سونٹ سملو میتھی دانا سورنجان شیرین اور مامیخ پانچوں چیزیں ہم وزن مقتار میں لے کر پیس لیں اور یہ صفوف صبح شام ایک ایک چمچ پانی سے استعمال کریں جوڑوں کمر ہاتھ اور پیر ہر طرح کے درد میں مفید ہے جبکہ ایلو پیتھی میں کولچی سین کی گولیاں اس بیماری کا بہترین علاج ہیں کولچی سین کی چار گولیوں سے آغاز کریں پھر ہر دو گھنٹے بعد دو گولیاں کھاتے رہیں حتیٰ کہ درد اور ورم جاتا رہے اگر درد ناقابل برداشت ہو اور دوسری دواؤں سے ٹھیک نہ ہو تو آپ کسی ڈاکٹر سے مشورے سے پیتھی دین کا ٹھیکہ لگوا سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو کولچی سین راس نہ آئے تو آپ بٹھے زولے دین کی گولیاں ایک ایک گولی صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں اگر گھنٹیا پرانا ہو یا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہو تو صبح دوپہر شام بینی میٹ کی دو دو گولیاں کھانے سے فائدہ ہوتا ہے ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ